دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی انہوں نے بنائی ہے ان کی اپنی گھرے لو کمیٹی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کمیٹی کو بنانے کے ساتھ ساتھ ایک ریپورٹ پیار کر کے دے دیا گیا ہوگا کہ یہ آپ لوگ جو ہے دو چار دن اس پر گپ شپ کریں چھائے پیئیں اور پھر اس کے بعد ہم کو واپس دے دیں تو مجھے لگتا ہے نہیں ہے کہ اس پر کوئی ویچار وغیرہ کرنے کی بات ہے اس کمیٹی کی جو روپ ریکھا ہے اس میں ادھیر رنجان کانگریس جو تھے انہوں نے جانے سے ہی منہ کر دیا باقی سب ان کے اپنے لوگ ہیں اور وہ کیا کریں گے وہ ریپورٹ بند چکی ہوں گی راشت پتی پورو راشت پتی اس کے پرمک ہیں لیکن وہ بھی ان کی پارٹی کے ہی ہیں اور وہ بھی کوئی اسٹین لینے مجھے ایسا نہیں لگتا ہے تو یہ تو جو کرنا ہوگا وہ کر چکے ہوں گے لیکن جس بات تو تہا جا رہا ہے نا ایک دیش ایک چناؤ مدہ یہاں ہے ہی نہیں مجھے لگتا ہے کہ اس میں چناؤ میں اس میں سنسودھن کے جریے کسی نہ کسی طرح سے موڈی سرکار جو ہے وہ ایک آدھکار کو واپس لینا چاہتی ہے ایک آدھکار کی بات جب میں کہتا ہوں تو سب سے پہلے وہ دھارہ 356 جس کے جریے کی راشترپتی کو راجیوں میں راشترپتی شاسن لاغو کرنے کا ادھکار پراکت تھا پہلے ایبسولوٹ ادھکار تھا جب کوئی سرکار چاہتی تھی کسی سرکار کو گرا دیتی تھی کوئی کارن بتانا بھی ضروری نہیں تھا اور بہت بار ہوئے بی جے پی کے آنے سے پہلے بھی ہوئے لیکن بی جے پی کے آنے سے جو پہلے ہوئے تھے جو 77 کی بات میں کروں جب بھی کانگریس کی سرکاریں گرا دی گئی تھی لوگ سبح چونال کے بعد یا پھر جو اسی کی بات کروں جب جنتہ پارٹی کی سرکاریں گرا دی گئیں کانگریس کی واپسی کے بعد تو یہ تو ایک مدہ رہا ہے اس کے بعد جو 89 میں اس آر بومائی جو کرناٹک کے مکھ منطریق ہے ان کا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ تک دیا اور کورٹ نے بہت ساپ ساپ یہ کہا کہ جو یہ ادھکار ہے وہ ایبسولوٹ ادھکار نہیں ہے اور انہوں نے دو سادھارن بھاشا میں کہیں تو دو پرتیبن لگا دیئے پہلا تو یہ کہا کہ کسی بھی بیدھان سبح میں بہومت کا فیصلہ جو ہے بیدھان سبح کے اندر ہی ہوگا وہ باہر سے نہیں دوسرا انہوں نے کہا کہ بینا کارن بتائے ہوئے آپ جو ہے کسی راجی سرکار کو بھنگ نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد سب سے پہلے واجبہی جی بہت ادھار مانے جاتے تھے ان کی سرکار آئی جہاں تک مجھے یاد ہے 99 میں انہوں نے رابری دیوی کی سرکار کو گرا دیا سپریم کورٹ تک ماملہ گیا انہوں نے کہا نہیں اگر آپ کہتے ہو کہ دل بدل ہو گیا ہے اور سرکار سرکار علپمت میں ہے تو ویدھان سوال میں فیصلہ کراؤ سرکار رابری دیوی کی پھر لوٹ گئی اس کے بعد موڈی جی کی سرکار آنے کے بعد دو بار کوشش ہوئی اترا کھنڈ میں راوت کی سرکار حریص راوت کی سرکار کو گرایا گیا وہاں شیخر بھوگونا کہ دیتے ہیں تمہیں کوئی نو ویدھائک شاید دوسری چھوڑ کر کے بی جے پی میں چلے گئے تھے سپریم گورٹ نے اس کو بھی نہیں مانا حریص راوت کی سرکار واپس آ گئی ایک اور مہد دھیان سے اتردہ ہے تو اس طرح سے یہ ان کی پہلی کوشش ہے کہ 356 میں جو ادھکار پہلے تھا یعنی unchallenged کی سرکار کی سرکار نے تیہ کر لیا راستپدی کو یہ وشواس ہو گیا ہے ایک ہی لائن لکھا جاتا تھا کہ چکری راستپدی کو یہ وشواس ہو گیا ہے کہ اب فلا سرکار چلنے کے اسطحیق میں نہیں ہے اس لئے اس کو منگ کیا جاتا اس کو واپس لانا چاہتے پہلی چیز تو یہ دوسری بھی چیز یہ ہے کہ دل بدل قانون میں یہ اس طرح کے سدفودھن کرنا چاہتے ہیں جس کے جریعے کہ میری اکشہ سے اگر دل بدل ہو یعنی کوئی دوسری پارٹی کو توڑ کر کے آئے تب تو بنجور ہم کر لیں اور ہماری پارٹی کو توڑ کر کے یا ہمارا سہیوگ چھوڑ کے کہیں اور کوئی جائے تو اس کو ہم چاہیں تو گرا دیں تو یہ اس کے بیتر پیچ در پیچ ہے یہ آسان سا سوال نہیں ہے رہی بات ایک دیش ایک چناؤ میں تو سمرتھن کرتا ہوں کیا دکت ہے انیس سو باون سے لے کر انیس سو سرسٹھ تک لوگوں نے ایک ساتھ ویدھان سبھا اور لوگ سبھا کے لئے ووٹ کیا اور سرسٹھ اعتحاسک ہے جب لوگوں نے ویدھان سبھا میں کوئی نو راجیوں کے ویدھان سبھاؤں میں تو گیر کانگریسی سرکاروں کو چن دیا اور کے اندر میں کانگریس کو چناؤ تو یہ بھی کوئی دو ویدھان نہیں ہوتی وہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور آج کا مددہ ہوتا اس پہلے سنسٹ کے مقابلے آج جو ہے وہ زیادہ پریپاک کو ہو چکا ہے تو یہ کوئی سوال نہیں وہ تو تیع کر لے گئے ان کو اگر ویدھان سبھا اور لوگ سبھا میں الگ دینا ہے ووٹ تو وہ دے لیں گے انفران سٹرکچر وغیرہ ایک بار خرچ ہونا ہے اس پہ مجھے بہت بڑی سمسیہ نہیں لگتی ہے لیکن اگر سرکار کی دینت صاف ہوتی تو سب سے پہلے وہ ایک بہت صاف صاف طور پر رکھ دی کہ ہم یہ بدلاؤ کرنا چاہتے اس پر بحث کرتے اس پر جو ہے وہ پکشی دلوں کے بعد بھی جیسا فیصلہ دینا چاہتے لیکن بھوڈی سرکار کی سمسیہ یہ ہے کہ وہ کوئی اچھا کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے کرتے ہیں کہ باقی لوگ جو ہیں وہ نعرہ دی گیا کرشی کانونوں میں جو بدلاؤ کیا گیا تھا سارے بدلاؤ بہت برے نہیں تھے تھوڑے تھوڑے بدلاؤ جو ہیں جو لوگوں نے اس پہ سوال اٹھایا وہ بہت تھوڑے تھوڑے حصے تھے لیکن سنسج میں اس پہ بحث نہیں ہوئی نتیجہ قانون کو واپس لینا پڑا جی ایک طرف لانگو کر دیا گیا اس میں بھی جس طرح ہو نہیں چاہیے تھی پہل وہ سب پہل نہیں ہوئے تو یہ بہت سارے معاملے سامنے آگئے ہیں اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سنسد کے بھی نہیں پردھان منتری کے ایک عادی کار کو مضبوط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ پردھان منتری جیسا چاہیں کیونکہ راشتپادی کو پردھان منتری اور کیبنیٹ کی سلاح سے کام کرنا ہے تو ہم راشتپادی کو اس میں لائی نہیں سکتے وہ بیوستہ ہماری درست ہے چاہے کسی بھی پارٹی کا ہو لیکن جو یہ چاہتے مجھے جو ساپ دکھائی دے رہا ہے کہ کسی طرح سے چناؤ کو اور وپکش کو ختم کرنے کا یا چناؤ کو منپولیٹ کرنے کا عدھکار جو ہے وہ پردھان منتری یا ستہ روڑ گل کے پاس آجا اور اب ستہ ہٹ نہیں ستہ ہندی کا ایپ ڈاؤنلوڈ موسیقی